سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل عمل سے مکمل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دعا کی مانگنے کا ایک بہترین طریقہ پیش کریں گے جس کے ذریعے آپ کی دعا بہت ہی جلد قبول ہو جائے گی دوستو ہم دعا کو زیادہ مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی جس کے بعد ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ پر بروسہ نہیں رکھتے اور ہم یقین نہیں کرتے اور ہماری جو ہماری عقیدت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے اور تبدیل ہو جاتی ہے تو ہم اللہ پر برپور قسم کا بروسہ نہیں رکھتے حالانکہ یہ گناہ ہمارا گناہ ہوتا ہے اور ہماری خطہ ہوتی ہے کیونکہ ہم اس خطہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو دوستو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ نے پھر کھندوں تک آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو اپنے جسم سے جدہ کرنا ہے جدہ رکھنا ہے یعنی اپنے جو آپ کے ہاتھ ہے یہاں پر یہاں پر یہ والا حصہ یہ نہیں یہ والا حصہ آپ نے یہ اپنے پیٹ سے الگ رکھنا ہے تو اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا آپ کی دعا جلد قبول ہوگی یہ عداب ہے اور آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے جس طرح نماز کے اتحیات میں لوگ بیٹھتے ہیں اسی طرح آپ نے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کندوں تک ہاتھ اٹھانا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروت شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد دروت شریف کے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ اے اللہ ہم نے تو ہم نے تو درخواست نہیں کی تھی ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ تُو رحمان ہو جا اور تُو رحیم ہو جا اور بلکہ اللہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں نبع عبادی میرے بندوں کو خبر دو انیانالغفور رحیم انیانالغفور رحیم کہ بے شک میں بخشنے والا اور مہربان ہوں تو آپ ہی نے تو کہا تھا یہ آیت اگر آپ کو یاد ہو یا یاد نہ ہو آپ اس طرح پڑھیں کہ اے رحمان و رحیم ذات آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں دیتا ہوں مجھ سے مانگو تو اے اللہ جب آپ نے خود ہی فرمایا ہے آپ کی دعا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی آپ کی دعا آپ کی سوری آپ کی کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی آپ کا کلام بدل نہیں سکتا تو آپ نے خود ہی فرمایا ہے تو اے اللہ ہماری یہ مشکل ہے آپ اس کو ختم فرما دے اے اللہ ہماری یہ حاجت ہے اس کو آپ پورا کر دے اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو ہی ہم اعتا فرما اے اللہ آپ ہی ہماری تربیت فرما تو انشاءاللہ اسے آپ کا بہت فائدہ ہوگا لیکن دوستو آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں کیونکہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمارا بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور یوٹیوب ایک بڑی اپر پھر ہمارا چینل آپ کو یا ملے گا یا نہیں اگر آپ کا دل کر رہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں ہم اس پر آپ کے لئے ویڈیو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے